دوستوں کسی نے کیا خوب کہا ہے آپ کے محنت کا کہ قسمت کی اتنے اوقات نہیں جو آپ کے سپنے پورے نہ ہونے دے کچھ اسی پرکار کی کہانی ہے آئیس نوپور گویل میم کی نوپور گویل دلی کی رہنے والی ہیں ان کے UPSC کا سفر ہر UPSC ایس پیرنٹ کے لیے پرڑنا دائق ہے کوئی بھی کنڈیڈیٹ ایک یا دو بار اصفل ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے اور اپنی تیاری چھوڑ دیتا ہے لیکن جرہ سوچئے اگر کوئی کنڈیڈیٹ پورے پانچ بار اصفل ہو جائے اور اس کے بعد بھی چھٹے بار کے لیے تیار ہو تو اس کے اندر اپنے سپنوں کے لیے کس لیول کی پاگلپن ہوگی اور جرہ ایک بار سوچئے کہ ایک مہیلہ کے لیے اتنی بار اصفل تاکہ باؤزود پھر سے کوشش کرنا کتنا کٹھین اور شنکرشمائی ہوگا درشل مہیلاؤں کے اوپر الگ طرح کے شاماجک دباؤں بھی ہوتے ہیں جو انہیں جھیلنے پڑتے ہیں ایک طرح پر ایک چھندہ نکال پانے کا پریشر اور دوسری طرح سماج میں اٹھتی طرح ترح کی باتیں اور پاریوارک دباؤں الگ سے لیکن ان کے اندر تو ایک زد تھی کہ مجھے آئی ایس بندہ ہے تو بندہ ہے دنیا کی کیا آج ٹھوکر مارتی ہے کل سیلیوٹ مارے گی اگر ان کے سفر کے بارے میں بات کریں تو پہلے پریاش میں انٹرویو تک پہنچی اور دوسرے میں پریلیمز بھی پاس نہیں کر پائی ٹیسرے میں پھر سے انٹرویو تک پہنچی پر اسفل رہی اور چوتھے میں پھر سے پریلیمز بھی پاس نہیں کر پائی مانو جیسے کشمت روٹ کے بیٹھ گئی ہو بیٹا تو کتنا بھی کوشش کر لے پر تجھے سفلتہ نہیں ملنے والے پھر بھی انہوں نے ہارڈ نہیں مانا اور اپنے پورے آتم وشواس کے ساتھ پانچوے اٹیمٹ میں جھوٹ گئی اس بار انٹرویو دیا لیکن فائنل لسٹ میں نام نہیں آیا پھر بھی ہارڈ نہیں مانی اور اپنے آخری پریاس یعنی چھٹے پریاس میں نہ صرف اس ایک جام کو پاس کیا بلکہ رہنگ 11 حاصل کر کے ٹوپر کی لسٹ میں اپنا نام درس کرا دیا اور کہتے ہیں نا دوست اگر آپ ہار جاتے ہیں تو ہار مت مانیے اپنی گلتی مانیے اور ایک بار پھر سے جیتنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ہار کا نہیں بلکہ ہارڈ نہ ماننے کا نشاہ آپ کو سفل بناتا ہے جدی ویڈیو پسند آئی تو شیئے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں